شو بیز میں ایسی لانگ ٹرم فرینڈشپ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے ہلو ایوریون الائک اینی ایڈر پروفیشن شو بیز میں کولیگز ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت سپینڈ کرتے ہیں بعض اوقات تو کئی مہینے آؤٹڈور شوٹس میں گزر جاتے ہیں جہاں اکسے سٹارز کی آپس میں کھٹ پٹ کے خبریں آتی ہیں وہی کچھ سٹارز اتنے اچھے دوست بن جاتے ہیں کہ پھر آپس میں کٹھے کام کریں یا نہ کریں کچھ جن پہلے فیسل رحمان جب اپنے اپکومنگ ڈراما وفا لازم تو نہیں پر بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں آئے تو جہاں انہ نے ڈرامے اور ڈریکٹر کی تاریفیں کی وہی انہ نے اپنی لانگ ٹائم فرینڈ سوفیا مرزا کو بھی سراہا سوفیا ایکچلی is a friend میں بڑے سالوں سے اس کو جانتا ہوں میں کچھ اپنی بھی پروڈکشنز کی تھی جس کے اندھو میں نے دو پروڈکشنز میں میں نے سوفیا کو لیا تھا سوفیا کو میں دیکھ کے مجھے بڑے خوشی اس بات کی ہی اتنے سالوں میں بھی سوفیا لکس ایون بیٹر ناو شیلک سو پریٹی ایک ایم زرہ مچور لگتی ہے شیلیت گرل ایم اللہ ہی گرل تو میں نے اس کے ساتھ بڑے انجائی کیا کام کر کے سوفیا کے لیے بہت کائنڈ ورڈز کہیں ہیں لیکی لیا بارشاہ سٹوڈیو میں موجود ہے سوفیا مرزا آئیے جانتے ہیں ان سے فیصل اس ڈراما اور شہزاد رفیق کے ساتھ کام کرنے کے ایکسپیرینس کے بارے میں کہنے اور شہزاد رفیق کے ساتھ کام کرنے کے پاس ڈراما اور شہزاد رفیق کے پاس ‫کرہ میں نے بہت سکھا اور چونکہ وہ فلس ہے یہاں ہے تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ ان کے جو ہے ڈراما اور من کی زیادہ کسی بھی آرٹس کی ایکٹنگ کے دوران اس کو اس کے موت کو سمجھنا اور اور پوراً امبینس کو دیکھنا اور کسی بھی تک کو ڈریکٹ کرنا میں خان Bengal tão کر رہی تھی کہ کچھ نہیں چیزیں سیکھنے کو ملیں گی so very diversifying very interesting a director he is and mujhe ekے ساتھ کام کر کے اچھا لaga I would like to talk about a one of our Ah best and amazing actors of our industry Mr. Fasil Rahman Let me explain kiyoon My impacto on Him کیونکہ وہ بہت اچھے ایکٹر تو ہیں ہی میرا شروع کا جو فرسٹ سیریل تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ گائیڈ کیا ایز این نیو کمر ونہا ایز این نیو کمر سو ہمیشہ سلسلہ رہتا ہے ان کے ساتھ سیکھنے کا اور بہت اچھا لگا وفا لازم تو نہیں میں ان کے ساتھ کام کر کے ہاو سویٹ وفا لازم تو نہیں بہت جل تی وی پر آن ایر ہوگا اور اس سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے that's it for now stay connected for more entertainment news